موسیقی خامنکو ناظرین ویلکم ٹو دے شو ہے کوئی جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین آج کل پاکستان کی سیاست میں دو معاملات گرمہ گرم ہیں ایک ڈیول نیشنالیٹی کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے دوسرا ایک بل یعنی کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے ڈیول نیشنالیٹی کا جو بل ہے وہ قومی اسیمبلی میں آج سینٹ کے شلاس میں پیش کیا گیا اس پہ بھی کافی گرمہ گرمی ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ریمان ملک صاحب نے بھی استیفہ دے دیا کل یقیناً اگر کسی نے بھی ہمارا شو دیکھا ہے آپ میں سے تو ان کو یہ یاد ہوگا کہ کل ہم نے قومی اسیمبلی کے باہر سے شو کیا تھا وہاں پہ رحمان ملک صاحب نے ہمیں اس میں جوائن کیا تھا اسی پروگرام میں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے تھے ہم کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھائیں گے کہ جی جو مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے یا ان پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ بل لائے ہی ان شخصیات کو بچانے کے لیے ہے اس کا انہوں نے مکمل طور پر اب نفی کر دی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں اسے الہدہ ہو جاتا ہوں میں خودی سے ریزائن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں اس پہ میرا اپنا اسٹینڈ ہوگا پھر دیکھیں گے کہ کون مجھ پر انگلی اٹھاتا ہے دوسری چیز کنٹرمٹ آف کورٹ کے حوالے سے جو کل اسیمبلی میں پیش کیا گیا اور اکثریت رائے سے اس کو منظور بھی کر لیا گیا نون لی کے حوالے سے اگر بات کریں حضب روایت انہوں نے ایک شور کیا ہنگا مار آئی کی اور اس کے بعد ووک آؤٹ کر دیا کہا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ ووک آؤٹ نہیں کرتی تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے بہرحال اکثریت سے یہ بھی منظور ہوا این پی نے جو ڈیول نیشنالٹی کے حوالے سے اس پہ کوئی اعتراضات اٹھائیں تاہم ایم کیوں کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا کنٹرمٹ آف کورٹ ہے اس پر ان کے کچھ تحفظات ہیں بہرحال اس جو بل کا مطن ہے وہ میں آپ سے ذرا اس کے چیدہ چیدہ نکات شیئر کر لوں اس کے بعد جو مارے پینل پر گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعرف کراؤں گی بلکہ شاید تعرف میں کراؤں گی پہلے میں یہ نکات آپ سے شیئر کر لوں جن عوامی عوضے رکھنے والے اشخاص کو استثناء حاصل ہے یعنی آرٹیکل 248 کی بات ہو رہی ہے اور 241 ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکے گی توہین عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی مدت تیس روز سے بڑھا کر ساٹھ روز کر دی گئی ہے ججلز حضرات کے بارے میں جو بیانات ان کی عدالتی سرگرمیوں کے بارے میں ہوں تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئیں گے عدالتی فیصلے کے بارے میں مناسب الفاظ میں تفسرہ کرنا بھی توہین عدالت نہیں ہوگا توہین عدالت کا کوئی فیصلہ یا عبوری حکم اس وقت تک حتمی تصور نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے خلاف اپیل اور نظر سانی کے درخواستوں پر حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا سکینڈلائز ججز اپنے خلاف مقدمے نہیں سن سکتے عدالتی کاروائی سے ہٹ کر کسی جج کے خلاف معاملہ آنا پوری عدالت کو سکینڈلائز کرنا تصور کیا جائے گا بات یہ ہو گئی ہے کہ سکینڈلائز ججز اپنے خلاف مقدمے نہیں سنگتے عدالتی کاروائی سے ہٹ کر کسی جج کے خلاف معاملہ آنا پوری عدالت کو سکینڈلائز کیا جائے گا ججز پر مشتمل بڑا مہن سنے گا اگر کسی فریق کی اپیل نس ججوں نے سنی تو اس کے غلاب اپیل یا نظر ثانی کی درخواست فل کوٹ کرے گا چلیں جی یہ تو تھا اس بل کا مطلب دونوں چیزوں پر بات کریں گے ڈیول نیشنالٹی کے حالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ کنٹیمٹ آف کوٹ میں جو چینجز کی گئی اس پر بات کریں گے جو پینل پر گیسٹ ہیں ان کا میں آپ سے یہاں پر تعرف کرا دیتی نظر محمد گوندل صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین موجود ہے اسلام علیکم سر thank you very much for joining us very soon ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصیب بھٹا صاحب جو کہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹیرین ہے اور ان کی جعفیلیشن ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے اور اسی کے ساتھ اندلیب عباس آئیبا جو کہ پی ٹی آئی کی رہنما ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اندلیب عباس and thank you very much for being with us والیکم السلام look at us ٹھیک ہے اچھا جی ناظرین ہم پہلے بات شروع کرتے ہیں توہین عدالت کے حوالے سے تو میں بات کر لیتی ہوں ان سے جو گوندل صاحب ہیں ان سے کہ کل ہم نے بات بیسیکلی اس پہ کی تھی گوندل صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے مطلب توہین عدالت پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ مطلب اب کوئی بھی ہوگا چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہے چاہے وہ سی ایم ہے چاہے وہ گورنر ہے چاہے وہ صدر ہے چاہے وہ وزیر اعلی ہیں چاہے وہ آپ کے پارلیمنٹیرین یعنی منسٹرز ہیں کوئی بھی عدالت کی خلاف کھڑے ہو کے کچھ بولے گا اس پہ کوئی توہین عدالت نہیں لگے گی ایک تو شکریہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بولنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو ایک مس پرسیپشن تھا میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے پتا ہے یا جو میرے علم ہے میں سامنے رکھوں تاکہ لوگوں میں یہ کم از کم ایک کنفری اور کلیر ہو جائے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے آپ کو عرض کرتا ہے 1976 میں کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈنیٹس آیا تھا اس میں آرٹیکل 1, 2 and 2A تھا 1, 2 اس وقت کا اس کا بیسک آرٹیکل تھے 2A میاں مبنواز شریف کے دمانے میں 1997, 98 میں ایڈ کیا گیا تھا اور جو اس وقت ایڈ ہوا تھا اس کے بعد 2003 میں ایک آرڈنیٹس آیا کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈنیٹس 2004 میں آیا وہ سارے وہ آرڈنیٹس تھے جو جنرل مشرف کے دور میں تھے اور جنرل مشرف نے اپنے طور پر کیے اور اس نے وہ تمام چیزیں جو ایک جمہوری دور کے دور حکومت کا آرڈنیٹس تھا اس کو مروڈ تروڑ کے ایک ڈکٹیٹر کا آرڈنیٹس نافذ کیا ہم نے اس ڈکٹیٹر کے آرڈنیٹس کو ختم کر کے ہم اس عوامی دور میں جس میں شہید رفکار علی بھٹو کا کنٹیبیوشن ہے جس میں میاں محمد نواز شیف کی انپورٹس ہیں ہم نے اس کو بحال کیا ہے ایک تو یہ بڑی کٹے گاری کلی میں آپ کو کہنا ہے اس میں آگے بڑی ادھر ہوتی ہے کہ جی کوٹس کو انڈرمائن کر رہے ہیں کوٹس کے اختیارات چھین رہے ہیں کوٹس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں یہ میں سنتا رہا ہوں آج سے میں تین دن سے سن رہا ہوں آپ نے اگر اپیر میں جانا ہے تو کس کے پاس کوٹ کے پاس انٹرا کوٹ اگر جانا ہے ججز کے پاس اگر تیس دن کی وجہ ہے ساٹھ دن میں جانا ہے تو ججز کے پاس ٹھیک ہے کونسا ایسا فکرہ کونسا ایسا لفظ ہے جس میں ججز کے اختیارات کو خدا نخواستہ گوندل صاحب اگر اتنی ہی پوزیٹیل ساری چیزیں ہیں اور اتنی ہی مطمئن ہیں آپ اور آپ کا زمین تو احتزاز احسن آپ کے ساتھ آج کیوں نہیں کھڑے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غیر ایک حد تک اس کی مشاورت میں مجھے شامل نہیں کیا گیا بلکہ پارلیمانی کامیٹی کے جلاس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی نہ اس کے بارے سے میرا کو تعلق ہے نہ میں وزیراعظم کے ساتھ پیش ہوں گا میں اس کا جواب دینے کو تھیا ہے پہلی بات تو اجی وزیراعظم صاحب کے پیش ہونے کی بات ہے وہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں ان دنوں میں اگر کوئی آتی ہے اس قسم کی پیش تو میں یہاں مجود نہیں ہوگا اب اس کا ترجمہ جو مرضیہ کر لیں دوسری بات اس میں ایک سپلٹ آف اپینین ہے آئی سے نہیں اس سے بہت پہلے کی ہے بہت سارے وکلا کا خیال ہے کہ یہ دو ہزار تین اور دو ہزار چار کا جواڈینر سا یہ ہے ہی نہیں ریپیل ہو چکا ہے ایک یہ بھی اپینین ہے اور اس میں کوئی ہمارے اٹھابی جنرل کی بات نہیں کر رہا بہت سارے وکلا کی بات ٹھیک ہے تو یہ کنفیجن پیدا ہوا اس کنفیجن کو کلیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیٹ می سپیک ہم بات کر لیتے ہیں ذرا اندلیب سے بھی اور اتنی دیر میں ہمیں بھوٹا صاحب بھی جوائن کر لیں گے اندلیب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگ بھی اس حوالے سے بڑا شور اٹھا کر رہے ہیں عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں آپ کا ورژن اس پہ کیا ہے اوڈو کیا پارلیمنٹیرینز ابھی نہیں ہیں لیکن اللہ کرے کل کے ہوں گے کیا ورژن رکھتے ہیں نادیا یہ تو ایک شرمنات بات ہے میں حیران ہوں میں سن رہی ہوں اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کورٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے ساری کی ساری کلاؤزز جو آپ نے دیکھی ہے اس کے بیچے ایک انٹینٹ ہے وہ انٹینٹ یہ ہے کہ جوڈیشری کو بلکل ہی آپ نے ڈیلیوٹ کر کے زیرو کرنا ہے کیوں بارہ تاریخ کو آرہی ہے جی پیشی اور راجہ صاحب کی پیشی کی وجہ سے جو مہاراجہ صاحب ہیں ہمارے زرداری صاحب انہوں نے اپنی ایمیونٹی کو ایکسٹینٹ کیا ہے کہ جی ہم اباف دا لاؤ ہے ہمیں کوئی کوئی کوئیسچن نہ کرے ہمیں کوئی نہ پوچھے اگر ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھ کچھ کرنے والا نہ ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے انٹینٹ ہے کہ جی آپ نے وہ جو پیسے لوٹے ہوئے ہیں اس پہ خط نہیں لکھنا اب خط لکھنا یا نہ لکھنا تو بلکل بے مائنی ہے نا خط کیوں نہیں لکھنا اگر یہ اتنے صاف ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے خط لکھے کے باہر اس بات نہیں کرتے ہیں اندیب ایک سیکنٹ سو آپ کنٹیمٹ سے تعلق یہ ہے کہ جی راجہ صاحب نے بارہ تاریب پر پیش ہونا ہے اور اگر راج جی اندیب ایک سیکنٹ رکھیے گا پلیس خط لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے اس پہ پیپلز پارٹی بہت کلیر ہے صاف کیا چکی ہے جی نہیں لکھنا ہے کر لو جو کرنا ہے لیکن آپ مجھے بیسک بتائیں کہ آپ لوگ کہاں کس چیز پہ آکے آپ لوگ کا کانفلک کیا پہ ہو رہا ہے سب سے بڑا کانفلک جی کہ آپ نے کانٹیمٹ آف کورٹ جو ساری ہے دس ایس پوٹنگ دا کورٹ سبجوگیٹڈ ٹو ون مینز ویل آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے آپ آمریت کو نہیں لے کے آ رہے آپ کہتے ہیں کہ جی مشرف نے پی سی آرڈر کیا تھا اور اس نے جوڈیشری پر ٹیک کیا تھا تو اب یہ کیا ہے آپ اٹھا لیں آپ اعتزاز حسن صاحب کی ساری سٹیٹمنٹ پڑھ لیں آپ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کا سارا ایک بندے کو بچانے اور اس کی کیابنٹ کو بچانے کیا بھی نہیں سارا کچھ ہے ہمارا بھوکتہ بلکل کلیر ہے کہ یہ پی سیوں سے اسے کوئی فرم نہیں اسلام علیکم نصیب بچہ صاحب اور تینکیو ویڈی مر جوائنگ آس لیکن کیونکہ اعتزاز حسن صاحب کے والے سے بات ہو رہی ہے اور ابھی میں ان کا ریفرنس اعتزاز حسن صاحب کا گنزل صاحب کو بھی دے رہی تھی اعتزاز حسن صاحب نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان کے پریس کانفرنس تھی اللہ کے ورشن ہم لے رہے ہیں کہ اس کے بھی آپ کو اکھلپ دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم رحمان ملک کی جب ہم ڈول نیشنالیٹی پر بات کریں گے تو رحمان ملک صاحب کے والے سے بات کریں گے کیونکہ 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 صرف ان افراد کو اور اعلیٰ عوضے داروں کو استثناء دیا جا رہا تھا توہین عدالت سے جن کا ذکر آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ میں ہے یعنی پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر گورنرز چیف منسٹرز اور منسٹرز یہ کوئی دو سو ڈائی سو بن جائیں گے چار سو لوگ بن جائیں گے ان کو استثناء دیا جا رہا تھا میری رائے میں وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو جانا تھا عدالت سے کیونکہ وہ بھی آرٹیکل دو سو چار کے منافی ہے کیونکہ آرٹیکل دو سو چار کہتا ہے انی پرسن ہر شخص کو توہین عدالت میں سزا ہو سکتی ہے اب جو آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کو ختم کر دیا گیا ہے بیچ میں سے نکال دیا گیا حضف کیا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ تمام پبلک سرونٹس تمام پبلک سرونٹس اور ان کو یہ استثناء مل گیا ہے اب اس پر میرے ظاہر ہیں تعفضات ہیں اور میں ان کو کل پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایلائیز کی میٹنگ میں ان کا ذکر کر چکا ہوں زداری کا چوری کیا ہوا پیسہ پاکستانی قوم سے جو سجل نے پڑھا اس کو بچانا ہے اب اس کے لیے کانون منایا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے عدالتوں کی آزادی ختم کی ہے یعنی اس کے اندر ایک ایسی اس کانون کے اندر ایک ایسا انہوں نے پرویشن دیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے ساتھ اپیل سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ اپیل آپ ہورڈ ہونی ہے یا نہیں وہ ان کے ہاتھ سے لے لیے یہ ڈیریکٹلی جوڈیشری کی آزادی کے خلاف اس قوم کے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کے جدو جہد کی تھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے جی ناظرین آپ نے دونوں خیفز دیکھیں اتضاعز حسن صاحب کہتے ہیں کہ ان کے تحفظات ہیں دوسرے طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشری کی آزادی کے خلاف ہے نصیب بھٹا صاحب پھر جاؤں گی گوزنل صاحب کے پاس آپ پوچھوں گی کہ اتضاعز حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی ان کے تحفظات ہیں برملہ اظہار کر رہے ہیں نصیب بھٹا صاحب آپ لوگ کے تحفظات ہیں آپ لوگوں نے کل سوکارڈ اسیملی میں شور بھی گیا لیکن اس کے بعد بائیکارڈ کر دیا اب حلقی یہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوتا آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ اس کے خلاف ووٹ ڈالتے اور پھر آپ لائن جسٹس کی کمیٹی میں اس کو فورڈ کر دیتے تو شاید آپ یہ کہیں صحیح ہو جاتی مطلب یہ کوئی پھر انڈر دے کارپٹ کوئی ڈیل ہے کیا نہیں نہیں ہمارے تو ممبران وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے اور اس کی جو وائریز ہیں اس کی جو بل جو لے کر کے آئے ہیں اس کے اوپر بات کی ہے اور خاص طور پہ دیکھیں ووٹ خلاف کاسٹ بھی کرتے تو خیر اس سے فرق نہیں پڑھ لگا مطلب آپ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا تھا نہیں ناظر اصل چیز جو ہے نا کانٹریبیوشن کہ آپ ہاؤس کے اندر آپ فلور اپ دی ہاؤس کے اوپر اپنے کامنٹس جب ریکارڈ کرواتے ہو تو that shows کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیے باقی رہ گیا ووٹ دینا اور نہ ووٹ دینا ہو تو that was abstaining یا فرض کریں ہم نے بائیک آٹ کیا ہے یا واک آٹ کیا ہے تو that was a token of resentment in a way جو ایک ہوتا ہے ہاؤس کے اندر کہ ہم لوگ اس بل کے خلاف ہیں آپ لوگ اس بل کے خلاف ہیں تو آپ نے اس پیس دی آپ نے law and justice کی کمیٹی میں کیونی فورڈ کروایا مجھے یہ بتائیں دو باتیں ہم نے کیا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کامنٹس ریکارڈ پر اوپر لے کے آئے ہیں دوسرا ہم نے واک آٹ کیا ہے کہ ہم اس بل کے بلکل خلاف ہیں یہ دو باتیں ریکارڈ کے اوپر آگئے ہیں مجھے اس سے بھی اس بات کا جواب جائے ووٹ دینا اس میں اس لیے ضروری نہیں تھا جس طرح خاص طور پر سننے آگر ووٹ ہم گندل صاحب کی بات سننے کہہ رہے دوستی ہے نا میں نہیں کہہ رہی مجھے نہیں الزام نہیں دے گا گندل صاحب کہہ رہے دوستی ہے نا ہماری دوستی بھی ان کو وارانی کھاتی نا ہماری دوستی بھی ان کو وارانی کھاتی ہماری دشمنی بھی ان کو وارانی کھاتی اور یہ دونوں طرح سے دونوں طرح سے یہ کبھی بھی ان کو وارانی کھائے گی گندل صاحب تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی پروسس اتنا لمبا نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ انہوں نے آکے رولز کو سسپینٹ کی ہے حالانکہ رولز کو سسپینٹ کرنے والی کون سی اتنی بات تھی یہ تو آج سے چار ماہ پہلے آج سے چھ ماہ پہلے آج سے ایک سال پہلے اگر ان کو اتنا یہ پیار تھا لیجسلیشن کے ساتھ کہ یہ لیجسلیٹو مائنڈڈ ہیں اور لیجسلیشن کرنا ان کا اب اپنا ایک بڑا فن بن چکا ہے تو یہ کر لیتے یہ جو رولز سسپینٹ کر کے ایک چھوٹا سمجھتا یہ ہے کہ آپ کو اختلاف تھا تو آپ کو اس کے خلاف فوڈ کاسٹ کرنا چاہیے تھا کیا ہونا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا بچارکی ووڈ چاہیے تھا نا ان کو جلے گندل صاحب اعتزاز حسن کی بات آپ نے سن لی ان کے اپنے تحفظات ہیں اب فرمائی کہ ان کو نیو میلی کیوں جانا تھا پہلے تو میں دو کمنٹس ہیں ایک عمران خان صاحب کا کمنٹس ہیں ایک چوٹا صاحب کا ہے ایک بھٹا صاحب کا ہے میں تینوں کو ریسپانڈ کرنا چاہوں پہلے میں اپنا دوست جو میں اس قریب ہے اس کا مزیادہ رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کو ریسپانڈ کروں دوست بھی ہیں دوست بھی ہیں یہ ذمہ دار لوگ ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور ان پر ذمہ داری ہے اچھے اور برے کام کی اچھا کریں گے تو لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے جو پارلیمنٹ میں نہیں لوگ وہ بھی تو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ فرق ہے فرق ہے جو پارلیمنٹ میں لوگ نہیں ہیں پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دینی ہے اور پارلیمنٹ کی پرفارمس کا ان سے کسی نے نہیں پوچھنا میرے سے پوچھنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دفاع پاکستان کے ساتھ مل کر ہم اس جو نیٹو سپلائی کھولنے کے بارے میں اتجاج کریں گے سڑکوں پہ کریں گے دھرنا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا یہ آپ نے سنے تھے پرسو تک نہیں ہم نے دفاع پاکستان سے کی ساتھ مل کر رہا ہی گا آپ سے آپ نے تو اکیلے بھی نہیں کیا ہمارا تو انڈیپینڈنٹ ریک دیکھنا ہے کیا کیا آپ لوگ میری بیان صاحب چلے گا ملک سے باہر میں نے انٹریفیر نہیں کیا میں بڑا صاحب سے آپ کے ساتھ سے ارز کروں گا کہ وہ میں سن لے کا ملکہ تو جب اتجاج کا ٹائم آیا آپ نے ان کو بلایا جب اتجاج کا ٹائم آیا آپ نے بڑی انہوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور یہ سمجھ تھے تھے کہ ملک اور کون کے انٹریسٹ میں ہے اور ہم دنیا کے جو ایک دنیا اسے لگت لگ نہیں رہ سکتے انہوں نے ہمارے ڈی سی سی کے فیصلے کو ایکسپٹ کیا اور ایک فیس سیون کے والے سے مجھے تو اور آپ نے ایک سیکنٹ میری سن لیں اسی طرح امران خان کے کل میں سن رہا تھا کمنٹس اور دفائے پاکستان والوں کے بچاروں کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تلاش گم شدہ ہو گئے ہیں میاں صاحب بھی اور امران خان بھی تو انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت میں اپریشیٹ کر رہا تلاشت کے پر بھی 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 بات کریں گے دونوں کی ڈیفرنسز پر بھی 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 بات کریں گے دیفرنس آب اپی نر پر بھی بھی بات کریں گے ہمیں مجھے موسیقی سٹینڈ لیا ہے اس کی طرف سے ان کو مبارک بادیں بھی وصول ہو رہی ہیں کہ جی بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے ریمان ملک صاحب کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا وہ مختصر سا دیکھیں اور پھر آج کیا ریزائن دیتے ہوئے ان کی کیا سٹیننگز تھی وہ دیکھیں یہ جو ڈیول نیشنیلٹی کے حوالے سے ہے بات سامنے آ رہی ہے یہ امپریشن آ رہا ہے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دوہزار پانچ میں اپنی نیشنیلٹی جو ہے وہ چھوڑ دی تھی لیکن اس کے باوجود کوئی ڈاکیومنٹ آپ پروف نہیں کر سکے اور میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے جو رنانس ہو گیا سائٹی کوڈ میں بھی میرے پاس ہے تو میں نے کل کہا تھا تین دفعہ کہ میں نے نیشنیلٹی ترک کر دیا ترک کر دیا ترک کر دیا چوتھی دفعہ کہتا ہوں ترک کر دیا اور اگر آپ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے تو میرا لیکن کوئی مسکومنکیشن کریٹ کرنی کوشش کر رہا ہے میں کال انتنی دالت میں پیش کر دی ہے میں نے اور جو ایفیڈیوٹ ہے میرے وکیلوں کا جنہوں نے بیجا وہ بھی پیش کر دیا ہے بلکہ جو جتنی کمیونکیشن ہوئی ہیں وہ بھی میں نے انہوں کو دے دی ہے لیکن اس سلسلے میں میں کال ذرا یا پرسوڈ ڈیٹیل سے بات کروں گا اور اس چپٹر کو انشاءاللہ میں شک میں شک کے لیے وہ ختم ہو جائے گا میں نے دوری شہریت تیوزیرو جرو ایٹ میں ختم کی اور اس کے بعد آج میں سینٹ سے بھی ریزائن کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں بڑا کلیرلی کے کسی قسم کی فردر جو میری ملائننگ نہ ہو اور ایک اگزیمپل بھی سیٹ کیا ہے کہ اگر مجھے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے ان وان پائنٹ ٹو میلین لوگوں کے لیے جن کو ووٹ کا حق مل رہا ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان میں ارب اور روپے بھی تھے ہیں تو میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج نظرین آپ نے جانا ریمان ملک صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ اور کل ہی انہوں نے اندیا دے دیا تھا کہ وہ اس پہ کوئی بزیر ڈیٹیل بات کریں گے وہ ڈیٹیل بات ان کی آج ٹو لائنر تھے جو ہمارے سامنے آئے کل وہ یہ کہتے رہے تھے کہ ڈیول نیشنیلٹی انہوں نے تر کی تر کی تر کی اور آج انہوں نے اپنی سینٹ کی رکنیت کو سیستیفہ دے دیا بٹا صاحب پرنسپل سٹینڈ لگ رہے آپ کو ریمان ملک صاحب کا یہ تو بڑا کنفیوز قسم کا سٹینڈ ہو جے لگ رہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں 1.2 ملین لوگوں کے لیے سیکریفائز کر رہا ہوں دیکھے نا اگر انہوں نے شہریت تر کی ہے تو شہریت کو یہ ڈیفینڈ بھی تو کر رہے تھے نا ڈیفینڈ کرتے آج جب یہ دیول نیشنیلٹی کا بل میں آج ہماری بات بھی ہوئی تھی میری پرسنلی ان سے رحمان ملک صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ملائن کیا جا رہا ہے مجھے مسلمی قنون کی جانب سے ملائن کیا جا رہا ہے انکرز جرنلیزم جرنلیزم یہ سب ان کو ملائن کر رہے ہیں کہ جی ایک شخص کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو جی میں ہٹ جاتا ہوں میں فی بیس کی لیے سٹرگل کر رہا ہوں کیا ملائن کیا جا رہا ہے جب دوزار آٹھ میں ہی بکیم دی سینیٹر تو انہوں نے اپنے وہ پڑھا ہی نہیں ہے حلف نامہ اور اس حلف نامہ کی اوپر دسکت کر دیئے without surrendering one nationality تو دیٹ وزا کلیر ویلیشنیلٹی ایسے تو نون لکھے بھی ہیں ابھی جمیل آوان کی رکھنیت مکلی ہے ہم تو انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہیں ہم تو لوگ کے ساتھ ہیں کلیکٹیویٹی کے ساتھ ہیں جنرالیٹی کے ساتھ ہیں یہ پرنسپل نہیں یہ کنفیوز سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہے خود ابھی آپ نے سنایا ہے کہ جی میں نے 1.2 ملین لوگوں کے لیے قربانی دی ہے اور میں surrender کر رہا ہوں یہ قربانی کیا ہے جی یہ تو بلکہ ان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے تھا رحمان ملک کو یہ قربانی کیا ہے اس کا جواب میں گندل صاحب سے لوں گی لیکن اندلی باباس آپ مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ لوگ کی دونوں چیزوں پر ریزرویشن سے ڈیول نیشنیلٹی کے حوالے سے بھی contempt of court کی حوالے سے رحمان ملک صاحب کے آج کے اس stand کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں even آپ کی party of course دیکھیں نادیا یہ جو کوئی میلو ڈراما کا کوئی award ہوتا نا تو وہ رحمان ملک صاحب کو ملنا چاہیے تھا میری بات سنیں اگر یہ advisor بن گئے ہیں اس کے بعد منسٹری سے ہٹ کے resign کر کے آپ advisor بن گئے اور آپ ہر چیز اپنے نیچے پھر بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ تو دھوکہ ہے سب سے پہلی بات دوسری بات انہوں نے کہا 1.2 ملین لوگ پہلی بات تو یہ جو 1.2 ملین لوگ ہیں وہ بیچارے 80% تو میڈلیس سے میڈلیس میں تو دوری شہریت جو ہے وہ ہے ہی نہیں وہ تو آپ کو لاؤ ہی نہیں کرتے تو یہ statistics بھی غلط ہیں ہمیشہ کی طرح رحمان ملک صاحب پھر اپنے آپ کو ہیرو ڈیکلیئر کرتے جو عوام ہے نا وہ ان کو جانتی ہے اس کے اوپر ان کو پی ایسٹی مل جائے گی پی ایسٹی کے بعد ان کو حلال امتیاز مل جائے گا ساری دنیا میں میں نے ایسی حرکت نہیں دیکھی کہ آپ کو اوارڈ پہ اوارڈ تو آپ کو انلیب آپ کو اشو کس پہ ان کی دول نیشنالیٹی انلیب آپ کا اشو کس پہ دوری نیشنالیٹی ملنے پہ دوری نیشنالیٹی دوری نیشنالیٹی اور دوری شخصیت دونوں دوری نیشنالیٹی we are against that آپ ایک بات دیکھیں نادیا کہ جب آپ یہ کرتے ہیں کہ جی میں نے allegiance لیا یو ایس سے یا کسی بھی آپ کی لائلٹیز اس کے ساتھ ہیں بریٹش آپ کہتے ہیں you are loyal to the queen جب آپ نے یہ دونوں allegiance لیے تو اس کے بعد کیسے possible ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں اس ملک کی گورنمنٹ کو کسی طریقے سے میں حصہ دار ہوں بچہ اندیب ایک سکنڈ اندیب مجھے آج کسی نے کہا مجھے کسی نے کہا کہ اندیب عباس کی اپنی ڈیول نیشنالیٹی آپ امریکن نیشنال ہیں کون دیکھیں میں تو جی جمپل جو ہے نا لاہور کی میں تو آپ لاہور میں پیدا ہوئی اور شاید ادھر ہی میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے میں تو میرا پیدا ہونا سارے کے سارے یہاں کے ہے اور بالکل نہیں کسی قسم کی نہیں میں نے کہا چھوڑ کسی چیز کی نہیں امریکہ تو شاید میں پھلے کی کتنے سالوں سے دیز ہی نہیں آج اس لیے 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 اوکی فائن اوکی فائن رک جائے گا بلکل اگین دا باول اس لیے کوٹ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ سب چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہیں یہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا وہاں سے بھی ایک ورشن آ گیا دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم جو بہر لوگ ہمارے پاکستانی بستے ہیں ہمیں ان کا نیشنلزم پہ ان کی حبل وطنی پہ کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے نمبر وان کسی کو بھی نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو ہم ان کو رائٹ آب ووٹ دینے جا رہے ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور رائٹ آب ووٹ رائٹ آب ووٹ نہیں ہونے چاہیے نہیں نہیں رائٹ آب ووٹ رائٹ آب ووٹ دینے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہونے چاہیے جب ایک کسی کا آپ ووٹ لینے کو تو آپ تیار ہیں اور اس کو ووٹ مانگنے کا خیارات نہیں دے رہے ہیں میری ارس سن لیں تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں یہ دول نیشنلیٹی بھی دو قسم کی ہے یہ پہلے تھوڑا سا میں کلریف آگے اگر میں کوئلتی ہوگی تو بھٹا سا کلریف کر دیں گے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں آپ اگر لینا چاہے ان کی نیشنلیٹی تو اپنی نیشنلیٹی سرنڈر کرتی ہے اور بہت سارے اہم ممالک یوکی ہے یو ایسے ہے کانیڈا ہے بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان میں آپ اپنی نیشنلیٹی بھی رکھ سکتے ہیں ان کی نیشنلیٹی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میں یوکی میں اگر آپ کا پاکستانی نیشنلیٹ عام عوضوں پہ جا سکتے ہیں ان کی کیبنٹ میں جا سکتے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں جا سکتے ہیں ہاؤس آف کامنز میں جا سکتے ہیں تو ان کو تو کوئی اتراز نہیں ہے اور جمہوریت میں جو پارلیمانی فارمہ گورنمنٹ ہے اس میں برطانیہ جو ہے اس کی جو پارلیمیٹ ہے وہ مدرہ آل پارلیمیٹس ہے اور اگر وہاں سے اگر کوئی بھی ملک اس پارلیمیٹ کو فالو کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اچھا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نمبر تیسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمیٹرین پہ کیوں اتنا شک کیا جا رہا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ایک چھے سات لاکھ لوگوں کا جنمیندہ بھٹا صاحب وہ میں ہوں یا کل اگر شاید یہ نہ آسکیں آپ کہہ رہے تھے آج سکیں آپ نے دو آدی ہے شاید میں نے کہا ہے شاید وہ تو اللہ کے ہاتھ میں آپ پبلک کے ہاتھ میں یہ اگر پارلیمیٹ میں آتے ہیں تو ان پہ عدمی اعتماد آپ کے جنرلز کے پاس ڈوال نیشنلیٹی وہ کسی کو کوئی گلا نہیں ہے ججز کے پاس نیشنلیٹی وہ کسی کو کوئی گلا نہیں ہے ایل کی نے آپ کے اتحادی نے آج کہا ہے حاضر عدیل صاحب یہ جو نائٹ کو جو جو ادھر جتنے کیپیٹل ٹاکس یا ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں کبھی ذکر ہوا ہے جو میں بھی بات کر رہا ہوں ابھی اتراز نہیں اس سے پہلے بھی لوگوں کا لوگوں کو اتراز تھا کبھی ذکر ہوا آپ فرینک نہیں بتا دیں کبھی یہ ڈسکشن ہوئی اور اگر کبھی ہمیں آئین کو اتنا تھورنی نصیب ہی نہیں ہونا شاید دیکھنا اگر کسی پارلیمنٹیرین کوئی پاس نیشنلیٹی ہے یہ ساتھ اکر ہو جاتی تو کلیر ہو جاتا وہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے تو مختص سے سب ریکھ لیتی ہوں let me take a short break here واپس آتے ریمان ملک کے حوالے سے گوندل صاحب کے views کیا ہے جانیں گے کہ principal stand تھا یا جس طرح سے اندیب عباس یا ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ٹوپی ڈراما ہے ہے کیا stay with us break کے بعد جی ناظرین welcome back to the show اب بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ریمان ملک کے so called principal stand کی جس کا وہ اپنا خود ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ stand کیوں لیا 1.2 ملین عوام کو vote کا حق دینے کے لیے گوندل صاحب ریکوست کر رہے تھے آپ ریپی چانے سے قبل کہ ان کی بات پوری کی جائے کیونکہ ان کو defend کرنے کی کوشش کر نہیں ہے آپ نے ریمان ملک صاحب وہ میں نے اس لیے کہ وہ ادھر ہے نہیں اور بہت سارے توپوں کے موہ شریف آدمی کی طرف ہو گئے ہیں یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک perception create کیا بلکہ develop کیا کہ یہ جو ہم right up vote دے رہے ہیں یا dual nationality cashew ہے یہ سارے ریمان ملک کی ویسے ہو رہا ہے اور ان کا تو غصہ اور وجہ سے تھا کہ اس نے billion زار روپیز کے reference کے reference بھیجے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف نیب کوڈ میں جس کا ثبوت موجود ہے اس کے علاوہ یقیناً وہ میڈیے پہ بھی ہر جگہ پہ اپنی government کو defend کرتا تھا اور کیونکہ being minister interior اس کے بعد بے شمار information ہوتی تھی جو وہ میڈیو کو حوالے کرتا ان کو وہ دکھ گلا ضرور تھا اور انہوں نے پوری campaign چلایا اس شریف آدمی کے خلاف اور الٹا اس حد تک چلا گئے campaign کہ وہ ایک بہت اچھا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہم بیک آف نہیں ہو گئے جو ہم write up vote دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میری وجہ سے اس اچھے کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے ان کے سکینگلز یا ان کے جو کیسز دیے نیپ کو دوسرے اس میں میرے خیال میں clearance بھی ہو گی تھی پیچپ بھی ہوا مطلب زداری صاحب اور میاں صاحب کہ ہم آپ کے کیسز نہیں ہو رہے ہیں چیرمن نیب نے اس کی تردیل کر دی اور انہوں نے تردیل کر دی اور انہوں نے جو ریفرنس دے کر کہ انہوں نے وہ جو ریفرنس جو ہے وہ قابل رفت ہی نہیں ہے فسی بخاری صاحب کا خود پیانہ ہے جن کے اندر کوئی evidence نہیں ہے جن کے اندر نمدلی عباس کیا کہہ رہی ہیں دوبارہ ریپیٹ دوبارہ بولیں پلیز دیکھیں جی یہ جو statement ہے نا فسی بخاری صاحب نے پہلے کہا کہ جی ہاں ہم ان کو دیکھیں گے پھر انہوں نے صاف کہا کہ زرداری صاحب کا ہمیں حکم آیا ہے کہ ہم ایک جو case ہے PMLN کا اس کو ہم نے بلکل ہی چھیڑنا اور یہ clarification کے دوبارہ دوبارہ آیا ہے جی بلکل دیکھو میری بات سنو یہ جب اس نے رحمان ملک نے ایک گپ لگائی اور ایک بڑی لیڈ لگوائی کہ جی اتنے ملین ڈالرز کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور انرث کر رہے ہیں منی لانڈرنگ اور میں ریفرنس بھیجوں گا اسی دن رحمان ملک ایکسپوز ہو گیا تھا ونہی وہ ناٹ ایبل تو سینڈ ریفرنس اور اب جو ریفرنس چوئی صاحب کہہ رہے ہیں پھیجئے ہیں تو اس ریفرنس کے اوپر مجھے بتائیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس کے اندر دو ان کی سٹیٹمنٹ ہیں آگئی جو ابھی زرداری صاحب کے حوالے سے اپنے کہا ہے اور فصی بخاری صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں روکا گیا آپ کو کیا گلہ تھا رحمان ملک کا شکوہ جائز ہے کیا گلہ تھا آپ کو رحمان ملک صاحب سے رحمان ملک تو ایک انڈیویجول ہے جی ہمارا تو گلہ گورنمنٹ سے کے ساتھ ہے گورنمنٹ ان ٹوٹیلٹی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا گلہ سن لیں گی ہمارا گلہ نمبر ون سن لیں گلہ ہمارا اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو اندھیرومنٹ ہوئے ہیں ملک میں ملک کو اندھیرومنٹ ہوئے ہیں لوٹ شیڈنگ اور دوسرا گلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کرپشن کو انہوں نے لیگلائز کی ہے اور تیسرا گلہ یہ ہے کہ انہوں نے عالی عدلیہ کا مزاک اڑا ہے اور بھٹا صاحب میرا گلہ یہ ہے کہ آپ نے سب میں ان کا ساتھ دیا ہے کیسے جی ایسے ساتھ دیا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ اپوزیشن کرتے رہے آپ لوگ بائیکارٹ کی سیاست کرتے رہے آپ لوگ بائیکارٹ کی سیشن اٹین کرتے رہے آپ نے کہیں بھی اس کے خلاف خاموشی سے آپ لوگ نکل جاتے تھے یہ سب کیا تھا کہیں تو ہمیں نظر آتا کہ ہاں واقعی سٹنڈ اپوزیشن اس نے بائیکارٹ بھی کرنا ہوتا ہے اپوزیشن لیکن صرف باتیں جو ہیں اگر موقع نہ ملے تو اپوزیشن سڑکوں پہ بھی آنا ہوتا ہے اور ہم نے یہ تینوں کام چاروں کام کریں اس کا تسلسل دیکھ لیں اس کا تسلسل یہ ہے کہ جب انہوں نے انہوں نے اپوزیشن ریزائن اگر اپوزیشن اگر ریزائن کرتی تو پی ٹی آئی کو کوئی نہ پوچھتا کہ یہاں پہ الیکشن کمیشنر کس کو ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر آج ہم ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی پوچھے کہ بھائی بتاؤ یہ تین ہم نام دے رہے ہیں یہ اگر کچھ نہ ہوتا یہ تو جان پہ ایک فری فار آل پی ٹی آئی نے تو بیسے ہی اپنا رحلہ تھا ہمارا سٹانس تو بڑا کلیر ہے وہ اس لیے کہ الیکشن آرہے ہیں الیکشن آرہے ہیں انشاءاللہ ہم الیکشن میں آئیں گے یہ صرف ریزائن کی سیاست ہم کرنا نہیں جانتے ہم لوگوں کے ایشیوز کو سینسٹرائز کرنا جانتے ہیں دیکھیں نے لوگوں نے ہمیں تو الیکٹ کر کے بھیج ہے ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے دوہزار آٹ کا الیکشن نہیں لڑا. دیر ناٹ پارٹ آف دی یونو اس وقت گام ہے. آپ کے ہر اپ دی اے ایل 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 پر растیز اورنے اپ دیا سانتے ہیں۔ کہ جی اس پہ ہمارے یعنی جو وہ کنٹیمٹ آف کورٹ والا معاملہ ہے اس پہ ان کی تھوڑی سی شاید ریزرویشنز ہو وہ اجلاس میں فیصلہ کریں گے پھر کوئی اس میں بارگین ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایمینڈمنٹ سموگ کی ہے اور ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم الائز ہیں ہمارے الائز کا پوائنٹ آف ڈیفنس ہونا ایک نیچر سی بات ہے وہ کوئی پارٹی آپ تو الائز نہیں ہیں ہم نے ہمارے الائز کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے الائز ہیں ہم نے مو کیا ہے اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اگر ہماری تو تھرڈ میجارٹی اتفاق کرتی ہے اس کو بہتر سمجھتی ہے کہ ہم ایمینڈمنٹ لائیں گے سو فیصے لائیں گے لیکن یہ بات اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دینا انتہائی ضروری ہے رائٹ آف ووٹ سے تو کوئی رائٹ آف ووٹ پہ تو کوئی بیس نہیں ہے رائٹ آف ووٹ پہ تو سب اپنے بڑی خیل سو ہونی چاہیے رائٹ آف ووٹ تو ہر جگہ ہے جناب ایک تصدرہ دیر بانی کریں تینوں بولنے شروع ہو گئے ہیں مجھے بھی موقع دیں رائٹ آف ووٹ دینا اور رائٹ آف ووٹ ووٹ دینا بھی جو ہے وہ اتنا ہی بندے کا ارسلہ زمین آسمان کا فرق ہے جتنا دینے کا ہے یہ تو فلسوفیل بات آپ کریں مجھے پہ بود دیتا ہے اگر آپ نے پریکٹیلی کرنی ہوتی تو آپ نے ایک بات میں نے پریز ایک بات میں نے دور کرنی ہے ہم نے جو ہندر اینٹر اینٹر کمیشنٹ کے کانسٹیوشن میں تو کیسے ہم نے لہا پہ آتے ہیں اگر ہم نے اسکیٹ دے کر موارے میں امینڈمنٹ کیے تو ہم نے کیا اگر ہم نے فیسا کنٹریز دنیا کی اس کو نہیں ہلا آؤ دنے لیے فیر اور فیلسن کے طرف جانے وہ ساتھ دییا نہیں ہم نے نہیں ہم نے جمعوری اندازم میں کیا ایک سو تین Мыڈمنٹ ہم نے کروائی اور ہم نے اتفاق رہے ہم نے کبھی ہم نے اس لئے دیبئیٹیب لے دیکھیں ناکہ دیکھیں ٹھیک بہت شکریہ نصر محمد گودل صاحب پر سی کرنے کا نصیب contact آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین ابھی بات ہے یہ الائز کتنے ساتھ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا ابھی بھی ڈیویٹیبل ہے گوندل صاحب کہتے ہیں اگر وہ الائز چاہیں گے تو اس میں کچھ ترامیم بھی کر سکتے ہیں لیٹس سی واتھ اپنز فلال دیجئے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادر مرزا کو اجازت اللہ حافظ